اگر آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ پہاڑی کوڑے ہیں کہ کوڑی ہی لگ رہے ہیں پچڑ بھی لگ رہے ہیں سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ اور آج ہمارا ہے پانچوہ دن اور ابھی میں اس ٹائمس کردوں میں ہمارا سی جگہ پر اس کا آپ کو پہلے بھی آپ نے اپیسوڈ میں دیکھا ہے کون سی جگہ ہے اور ابھی ہمارا پلان ہے آج دیو ساہی جانے کا تو آج آپ کو میں نے دیو ساہی کی سہر کروانی ہے دیو ساہی کا یہاں سے تقریباً دو گھنٹے کا سفر ہے اور بائک پہ ہم کریں گے پاکستان چوگ ہے اور ایڈیا پاکستان چوگ سے آپ نے لیٹ ہونا ہے دیو ساہی جانے کے لیے اور یہ روٹ بھی آگے جائے گا ندیر چوگ ہے یہ اور ادھر سے ادھر سے آپ نے رائٹ ہونا ہے تو یہ رسطہ سیرا جاتا ہے دیو ساہی کی طرف کو جو سیدھا آئیں گے تو آگے آگے دو کربات ہیں ایک یا تر سیدھے کو اور ایک ہوتا ہے لیٹ ساہیڈ پہ اگر آپ سیدھے والی ساہیڈ سے جائیں گے تو وہ پہ دو ساہیڈ سے جا سکتے ہیں گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں کافی بڑا روڈ ہے اور ساتھ اترا بھی ہے اور لیٹ ساہیڈ سے ہو کے بھی جا سکتے ہیں آرہا ہے دیو ساہی کی طرف کو روڑ بھاڑ کے ساتھ ساتھ اور اس طرح کا یہ سنگل روڈ ہے ہلکہ ہلکہ کچھا کچھا سہے کیا ہوا کیا ہوا ہاں سیدھا جائے یہ تو منتھل کی طرف کو جاتا ہے راستہ یہ دیو ساہی کے راستے میں جاتے ہوئے چھوٹا ساس کردو کا ایک ڈیم آتا ہے دیو ساہی نیشنل پارک کی انٹری ہے اور یہاں پہ انہیں نفیس رکھی ہوئی ہے کچھ انٹری کے لیے یہاں سے یہ سارے پوائنٹ ہیں اور شوسر لیک تک ہمیں جانا ہے 40 کلومیٹر اور کالا پانی بارا پانی شہتونگ علی ملک توپ یہ سب راستے میں ہم کبر کرتے ہو جائیں گے یہ ساہی جاتے ہوئے میں چڑھائی ہیں یہ چڑھائی ہیں بھی بابو سر کی طرح کی ہیں لیکن اس میں اور اس میں فرق اس طرح ہے کہ یہ تھوڑی زیادہ روڈ ذرا بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سپیڈ نہیں سہی طرح سے بند پاتی اور ہمارے ساتھ بھی یہ جو رہا ہے جو بابو سر والا روڈ ہے وہ تو بہت سانس ہوتا رہا ہے وہ آپ سکون سے آپ کی روڈ گریپ بھی مان رہی ہوتی ہے اور آپ حرام سے جاتے ہیں یہ اس کی جڑھائی بہت عجیب سی ہے روڈ ڈھوٹ ہے پتھریلہ روڈ ہے اب آپ اردو سے تقریباً 25 کلومیٹر کا فاصلہ کر لیں گے دیو سائی کی طرف کو تو اس سے آگے اس طرح کا راستہ آپ کو ملے گا پتھریلہ بہت زیادہ پتھر والا راستہ ہے اچھا راستہ ہے اور بہت خراب راستہ ہے 33 کلومیٹر کا سفر کر کے بہت خوبصورت پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں اس پوائنٹ کو دیو سائی ٹاپ کہتے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے یہاں بے کھانے پینے کے لیے بھی جگہ ہے بیٹھنے کے لیے بے چائے پینے کے لیے بھی بہت سر سبز باتی ہے سارا پہار سبز باتی ہے وہ نظر آرہا ہوگا آپ کو اور بہت خوبصورت ہوا چلتی ہے یہاں سے جو شوسر لے کے وہ آگے بارہ کلومیٹر کا سفر ہے چڑھائی بہت عجیف سی ہے جو روڑ ہے سارا ڈوٹا ہو ہے پتھڑی لیلہ روڑ ہے کچھا روڑ ہے اس پہ بہت کام آپ دس کی سپیڈ پہ چلتے ہو اور بائنٹ پہ تو پھر آپ کو چلتے ہو زیادہ رسوس ہوتا ہے روڑ تو زیادہ تکاوت ہوتی ہے پر یہ بہت خوبصور پوائنٹ ہے اور رام رام سے درکھنٹ تک بہنچ سکتا ہے سانی سے بائک پہ ایک بائک پہ ایک بندہ بھی ہو وہ بھی سانی سے پہنچ جاتا ہے اور یہ جی ہم بڑا پانی تک پہنچ چکے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت روی پوائنٹ ہے یہ دیکھیں سیڈ پہ کیمپنگ سیڈ بھی ابھی یہاں سے شہو سر ایک گھنٹہ اور آگیا ہے کافی لمبا ہے کیونکہ روڑ بہت ہے ٹوٹا ہوئی ہے بھی یہ جیپ والوں کی منوپلی ہے روڑ بننے نہیں دیتے تاکہ لوگ خودانانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ روڑ تو ٹھیک ہے روڑ بھی خطرناک تو نہیں ہے لیکن برہر یہ وجہ ہے ہم یہاں پہ بہت تیز ہوا چاہ رہی ہے اور ہم یہ تیرہ ہزار کی بلندی پر ہیں اور بہت خوبصورت ہوا چاہ رہی ہے بہت خوبصورت منظر ہے اس سے آگے اس سے آگے جاتے جائیں گے تو اور خوبصورتی بڑھتی جائے گی آگے لیک تک جائیں گے لیک کا گینٹے تک کا سب بھر ہے لیکن ابھی ہمیں ڈھائی بات چکے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے واپسی کر لی جائے کیونکہ راستے میں اندھیرہ ہو جائے گا پھر اندھیرے میں مشکلات ہو کیونکہ پہلی پہلی زفر تو ہم آنا اسمان تلی ہوتا ہے کیونکہ روڑ کا آپ کو بتا نہیں ہوتا جب آپ کو بھر ہوتا ہے آپ کو بتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کس لی ہاتھ چلانی ہے یا کاری چلانی ہے یہ معاملات ہے ابھی سوچتے ہیں کہ آپ کو لے کر چلیں گے اور یہاں سواپر چلیں کہ آپ کو بہتر ہیں تو یہ فیصلہ بھی کر رہے ہیں اگر واپسی کا ہو جائے گا تو واپسی کر لیں گے پھر اگلی رفعش ہے اس لطن تک چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ گلہری ٹائپ ہے نا ہاں یہ جنگلی ہے کہ جانوائی ہے یہ کھرگوش والے کام بھی کرتا ہے ہاں ہاں ستا جاتا شوصر لیک کی طرف کو پہاڑوں کے اوپر سے ہوگا ساڑے پہاڑ اوپر سے تکٹے مل جاتے ہیں یہاں سارا روڑ برابر ہی نظراتا ہے اور یہ والا روڑ جا رہا ہے شوصر کو یہ اس طرح کا روڑ یہ روڑ کے شوصر لیک یہ روڑ کے شوصر لیک لیکن بہاڑے کھوڑوں کے لیکن موجود کریں بہترک ادا گئی ہے کہ یہاں تک آنا آسان نہیں ہے اور برحل یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ شوصر لیک ہے لیکن یہاں تک آنا بہت مشکل ہے بہت قربانی دینی پڑھتی آپ کو یہ خوبصورتیں دیکھیں ہاں بائیک پہ بائیک پہ اگر آپ نے آنا تو بھائی آتا ہو کیمپ شیمپ لے کے آو ہے جتنی مرضی تیاری کر لو برحل یہ بات تو ہے لیکن ہمت ہوگی تو ہر چیز ہو ہو جاتے ہیں لیکن برحل آپ کو یہ بہت بہت خوبصورت ہے یہاں آگیا آپ کی سکاوٹ کو اتر جاتی پیسے ہی پورے ہو جاتے ہیں لیکن بارش موسم اس کا نہیں بہت جالتا ہے اس کے لئے پہلے تیاری میں جائے رین کوٹوں کو ان کوٹ ہیلمٹ 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 بائیک فل لحاظ ہے تو بہت اچھا سیریز ہے مزیدار سیریز ہے ھیک ہے اچھا بھیک ہے میں ہم ہم ہاتے ہیں یہ دسائی پوائنٹ ہے اندر ایک ہوتے ہیں جو ہے اگرمہ ہٹ میں آ کے بیٹھے ہیں اور پکوڑے مگوائیں ہیں پکوڑے کیوں نے بلیٹ بلیٹ چیز ہوگی بلیٹ